اسلام علیکم جی رات کے ٹائم کیا تھا مطلب سہری سے پہلے کیا تھا میں نے اور اس کے بعد پھر آج کا دن میرا بہت زیادہ بزی گزرا کیونکہ باہر میرے کافی سارے کام تھے اور آپ کو پتہ ہے ابھی لوگ ڈاؤن بھی سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے میں نے کام جو ہے وہ اپنے کمپلیٹ کرنے تھے امی کو میں نے کہا کہ آپ نے چلنا ہے تو ساتھ چلیں کیونکہ امی مجھے دو تین دن سے کہہ رہی تھی مسلسل کے مجھے گروسری لینی ہے تھوڑی سی چیزیں لینی ہے ختم ہو گئی ہے تو جب بھی جانا یا مجھے سپیشل لے کے جو اور مجھے چیزیں لے کے دو تو اس وجہ سے جب میں باہر نکلی نا تو میں نے امی کو کہا کہ چلیں آپ بھی آ جائیں اور آپ نے جو جو چیزیں لینی ہے تو آپ دیکھ لیں لیکن جلدی سے آپ نے کرنا ہے کام کیونکہ میں نے اپنی کام جو ہے وہ سارے کمپلیٹ کرانے ہیں تو اس وجہ سے پھر ہم نکلے اور یہاں پہ میں نے ایک تو شیمپو لینا تھا اور شیمپو جو ہے جب میں یہ آئینا اتنی زیادہ ورائیٹی تھی شاید ایت کی وجہ سے یہاں پہ کہ کافی زیادہ انہوں نے ورائیٹی جو ہے وہ رکھ لی ہے تو جب میں دیکھ رہی تھی نا تو دیکھ دیکھ کے میرا دماغ ہی چکرا گیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کونسا لوں اور چینج لوں وہی لوں جو میں یوز کرتی ہوں تو زیادہ تر میں دف کا یوز کرتی ہوں پھر میں نے سوچا کہ چلو میں ایسا کرتی ہوں تھوڑا سا اس بار جو ہے وہ چینج کر لیتی ہوں واتی کا لے لیتی ہوں اور چھوٹی پیکنگ میں لوں گی تھوڑا سا یوز کروں گی دیکھوں گی اگ اور کونسا والا نہ لوں تو فائنلی پھر میں نے ایک چوز کر لیا اور میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کونسا لیا اور میں نے نا آج بہت زیادہ ویڈیو نہیں بنایا ایون کہ میں نے گروسری بھی نہیں دیکھی میں نے سٹارٹنگ میں ویڈیو سٹارٹ کی گروسری میں لے رہی تھی اس کے بعد میری کچھ کالز آ گئی تو بس میں بزی ہو گئی میں نے ٹرولی بھی نہیں دیکھی کہ کیا لیا اور کیا نہیں لیا تو گھر جا کے اب دیکھوں گی کہ امی نے آج کیا کیا لیا اور پھر آپ کو بھی انشاءاللہ تالہ میں دکھا� ہوں گی جاتا ہے کیونکہ میں کل گئی تھی نا تو بینک تو میرے کام کچھ نہیں ہوئے تھے تو آج مجھے دوبارہ وہاں بھی جانا تھا تو بس یہی سارا میں آج سارا دن بس ایسے ہی گھنچکر بنی رہی بزی رہی تو گھر میں آئی تو بس کوکنگ تو میں نے اتنی کیا کرنی تھی میرا دماغی جگہ پہ نہیں آرہا تھا کل کے دن بھی میرا بہت ایک ٹک گزرا تھا اور ابھی بھی آج بھی میرا کچھ کام ہوئے ہیں کچھ نہیں ہوئے تو کل انشاءاللہ تالہ مجھے دوبارہ بھی جانا پڑے گا کیونکہ ویسے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتے انسان کام کر لیتا ہے اتنا زیادہ آپ کو پتہ ہے آج کل باہر بھی نہیں جا رہے ہیں لیکن اب سب کچھ بند ہونے والا چھٹیاں ہو رہی ہیں ہر جگہ پہ بینک ہالیڈیز سب کچھ ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے مجھے کام جو ہے نا وہ ٹائم پہ کمپلیٹ کرانے تھے اور میں کافی دنوں سے ڈیلے کر رہی تھی کر رہی تھی اب میں نے فائنیلی کہا کہ نہیں جی کام اب کرنے ہی کرنے ہے تو خیر یہ ہماری آج کی ا اور میں نے کچھ دنوں سے آئس کیوب ٹری جو ہے وہ فریزر میں رکھنا سٹارٹ کر دیا ہے کیونکہ ابھی جب میں کل بھی باہر گئی تھی اور آج بھی نا تو اس ٹائم پہ اتنا دل چاہتا ہے کہ بس کچھ تھنڈا تھنڈا سا اور کھایا پیا تو اتنا جاتا ہی نہیں ہے بس کچھ تھنڈا ہی ہو تو اس لیے نا میں نے رکھنا سٹارٹ کر دیا اور میں تو مطلب ایک دو اب کیوبز ڈال ہی رہی ہوں باقی یہ ہے کہ بھائی کو بھی ایک آدھ ڈال دیتی ہوں اببو کو بھی ڈال د تو شکر الحمدللہ جی آج کچھ کام ہوئے کچھ کام رہ گئے اور باقی جو باہر گئے ہوں گے جن کے کام میری طرح اٹکے میں ہوں گے تو وہ میری بات سے اگری کریں گے سمجھ سکیں گے تو لاکڈاؤن ہو رہا ہے بس سب اللہ تعالی خیر کرے ویسے تو گھومنے پھرنے کا اس طرح کوئی سین نہیں ہے لیکن یہ کہ کام ہے مجبوری ہے تو باہر جانا پڑتا ہے تو یہ ہے جی ہماری آج کی افطار اور مجھے چٹنی کے ساتھ کیچپ ملا کے کھانے کھانا بہت ہ مزہ آتا ہے سچ میں بہت اچھا لگتا ہے افطاری کرنے کے بعد پھر رات کی ٹائم جو ہے نا ہیدر نے فروٹ چارٹ پہ بہت ساری سٹوبریز ڈال کے اور چوکلیٹ سیرپ ڈال کے اس نے کھایا اور میں نے ایک بائٹ چکھا تھا بڑے مزے کا تھا لیکن یہ ہے کہ میں نے تھوڑا سے ذرا لیمیٹڈ آپ کو پتا ہے آج کل تھوڑا کنٹرول کیا ہوا ہے تو ابھی میں کیا کر رہی ہوں کچن میں میں آئی ہوں نا دو گھنٹے ابھی میں نے پوری اپنی مدر ان لاو سے اس اسمان کی امی سے بات کی اور اس کے بعد پھر میں آئی کچن میں تو میں نے کہا چلو میں دیکھوں امی کیا کیا لے کر آئی ہے کیونکہ اس ٹائم آپ یقین کریں میں نے ٹرولی بھی نہیں دیکھی کہ ٹرولی میں کیا ہے کیا نہیں ہے مطلب میں اتنی بزی ہو گئی تھی کالز بھی آ رہی تھی تو ان پر میں بزی ہو گئی تھی تو باہر آ گئی تھی سگنلز اندر نہیں آ رہے تھے تو بس پر امی کو میں نے کہا جلدی سے آپ وائنڈ اپ کریں اب جو لے لیا تو وہ ٹھیک ہے نہیں تو میں آپ کو دوبارہ لے جاؤں گ شاید گروسری سٹورز تو بن نہیں ہوں گے نا تو آپ دوبارہ لے لینا تو کچھ چیزیں ہیں میں بھی دیکھتی ہوں میں نے بھی دیکھنا ہے کیا لیا ہمینے اور آپ کو بھی میں دکھاتی ہوں اچھا جی کچن میں میں آئی نا دیکھنے کے لیے میں ویسے سوچ رہی تھی گروسری دیکھ لوں تھوڑی سی ویڈیو بنا لو تو یہاں ہیدر نے مجھے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ ایک اچھے سی آئیس کریم اور فروٹ کوکٹیل کا باول بنا کے دو تو یہاں پہ جی ہم نے ڈالا ہے سٹوربری ساوس اس کے اوپر چوکلیٹ ساوس اور اس کے اوپر ہم یہاں پہ نا میں بلکہ یہاں پہ ڈال رہی ہوں اس کے لیے تن والا جو فروٹ کوکٹیل ہوتا ہے نا وہ ڈال رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے ویڈیو بنانا اور ڈالنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے یقین نہ ہو تو کبھی کر کے دیکھئے گا تو یہ مزیدار سا فروٹ کوکٹیل کے ساتھ ہیدر کی آئس کریم ریڈی ہو گئی اور میں چیری گھنٹے سے ڈونڈ رہی تھی کہ چیری مل جائے ورنہ ہیدر نے مجھے دوبارہ کہنے چیری ڈال کے دو تو فائنلی چیری اس کے اندر سے جو ہے وہ مل گئی تو وہ میں نے ہیدر کو ڈال کے دے دی ریڈ والی جو ہوتی ہے نا بڑی کلر فل سے لگتی ہے اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج گروسری میں کیا آیا ہے اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے گروسری ہال شیئر کرنا خیر یہ تو میں ویسے دیکھ رہی تھی میں نے کہا دیکھتی جاتی ہوں اور آپ سے بھی شیئر کرتی جاتی ہوں اچھا جی ابھی تقریباً ایک ہفتہ تو رہتا ہی اور ویسے بھی اب گرمیاں آ رہی ہیں جامشیری تو بنتا ہے دودھ میں بھی ڈلتا ہے تو اس لئے جامشیری کی بوٹل امی نے ایک لے لی اور ہم لوگ مطلب مجھو تو ایسے لگتا ہے سارے مٹکے بن گئے ہیں جامشیری کے مطلب جامشیری تو چاہیے ہی چاہیے نا چاہیے ایک گلاس ہو دو ہو لیکن جامشیری ضرور ہی چاہیے تو وہ امی نے بوٹل لے لی اور جو پتی ہے وہ بھی اس بار ہم نے بڑا کلو والا پیکٹ لے لیا کہ دوبارہ عید کے دنوں میں جانا نہ پڑے اور امی کو پتا ہے کہ میں بہت زیادہ چائے پیتی ہوں آپ لوگ بھی رکھتے ہوں گے ہم بھی رکھتے ہیں تو موٹا والا جو ہے وہ سپیشلی اسی کے لیے لیتے ہیں اور سرف کے پیکٹس امی نے لیے اس کے ساتھ یہ دو مسالے لیے امی نے باقی میں نے امی کو منع کیا تھا کہ بس جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ آپ نے نہیں لینی اور جو ختم ہے آپ وہ لے لیں تو پھر ہوگا تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو لے کے جاؤں گی آپ دوبارہ لے لینا تو یہ امی نے لیے ہیں دو شان کے ڈبے اچھا شان کا جو ہے نا زافرانی گرم مسالہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے بہت بہت اچھا ہوتا ہے اچھا جی اور یہ ہے میرا شیمپو بس یہ ایک میں نے واحد چیز اٹھائی تھی اور دو میں نے سلانٹی اٹھائی تھی سٹارٹنگ میں بس اور مجھے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہے اور ہاں سٹارٹنگ میں ساری میں نے یہ ٹوٹ پیسٹ پہ اٹھایا تھا کیونکہ ہیدر کو یہ اچھا لگتا ہے تو اس کے لیے میں دیکھ رہی تھی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی نا بس وہی میں نے چیزیں جو ہیں وہ اٹھائی تھی اور مجھے کچھ نہیں پتا تو یہ سنسو ڈائن ہیدر کے لیے لیا ہے اور ڈابر والا میرے خیال میں امی ابو یوز کرتے ہیں اور میں نے کلوز اپ کل اپنا نیا کھولا تھا ہم لوگ سارے بس اپنی اپنے جس کے جو دل جاتا وہ یوز کرتا ہے کوئی ایک نہیں کرتا تو اس لیے سب کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے میں گرین والا کلوز اپ لائی تھی تو اچھا ہے کافی اس بار نا تو وہ میں نے رکھا ہے اپنے لیے اچھا جی اور شکر ہم لیتے ہیں پساوہ گڑ جو ہوتا ہے ہمیشہ میں کہتی ہوں یہاں پہ پی سی سی کا بہت اچھا ہے پنڈی اسلامباد میں جگہ جگہ پی سی سی ہے پنجاب کیشن کیری تو ان کا گڑ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ڈارک کلر والا دو طرح آتا ہے ایک تھوڑا لائٹ ہوتا ہے ایک ڈارک ہوتا ہے دال امی نے لی ہے تو میں بھی دیکھتی جا رہی ہوں آپ کو بھی دکھاتی جا رہی ہوں انجوائے کریں آپ بھی اور ساتھ ہے جی سکوچ برائٹ اچھا دو یہ بھی لیے ہیں اور اس کے ساتھ اچھا ہینڈ واش جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہم امتیاز سے لے کر آئے تھے جب لاسٹ ٹائم گئے تھے تو ابھی وہ کچھ رکھے ہوئے تھے ہیدر نے واشروم کی باٹلز بھی ریفل کی ہیں رات کے ٹائم تو بس امی نے ایک دو ہی لی ہے زیادہ نہیں لی ہے کیونکہ ابھی رکھے ہوئے تھے ریفل ہو چکے ہیں تو ابھی چلیں گے تو بس اتنے ہی تھے اور یہ دیکھیں یہ سٹاک آتا ہی آتا ہے تو اس کا تو میں کچھ ہی نہیں کہہ سکتی یہ تو آتا ہی آتا ہے تو یہ ابھی کچھ فریج میں جائے گا کچھ باہر جو امی رکھ دیں گی اچھا اور اس کے ساتھ نا امی نے سوجی لی ہے میدہ لیا ہے بیسن لیا ہے لیکن یہ دو پیکٹ مجھے وائٹ لگ رہے تھے اور میں بار بار امی سے پوچھ رہی تھی یہ دو وائٹ پیکٹ کس چیز کیا آپ نے دو میدے لیا ہے یا دو کیا لیا آپ نے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بہرحال لیکن یہ ہے کہ دو وائٹ پیکٹ تھے ایک تو سوجی تھی امی نے مجھے بتایا اور ایک میدہ ہے پتہ نہیں تیسری کیا چیز امی نے لیا ہے اچھا سلانٹی میں نے دو پیکٹ لیا ہے ایک ہیدر کے لیے ایک اپنے لیا ہے اور یہ ہم نے رات کو بیٹھ کے کھا بھی لیا تھے کیونکہ بہت مزید کی ہوتے ہیں گرین والے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بلو والے پلین والے جو سمپل والے ہوتے ہیں وہ اسمان کو اچھے لگتے ہیں لیکن ہیدر خیر میرے ساتھ سارے کھاتا ہے وہ میرا صحیح والا پارٹنر ہے وہ میرے ساتھ کھاتا ہے شوک سے اور کویکر کے اوٹس جو ہیں وہ امی لیتی ہیں ناشتے میں تو ابھی اید کے بعد سے انشاءاللہ روٹین دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گی نارمل ناشتے والی بریکفرسٹ جو کرتے ہیں تو میں اوٹس بہت کھاتی تھی ابھی بھی میرے پاس یہ رکھے ہوئے ہیں دو تین پیکٹس اور جو ڈبا ہوتا ہے جو اس کا وہ رکھا ہوا ہے جو وہ ہوتا ہے نا آپ کے پاس کیا کہتے ہیں اس کو سٹیل والا جو ہوتا ہے پیکنگ اس کی ہوتی ہے تو وہ میرے پاس رکھے ہوئے ہیں کسٹڈ اٹھائی تھی تو وہ پتہ نہیں کہا ہے وہ مجھے نظر نہیں آرہی امی نے کچھ سامان رکھ بھی لیا ابھی تو مجھے یہ تھوڑا سی نظر آئے امی نے بھی اٹھا لیا ابو نے بھی اپنا سامان کچھ اٹھا لیا تو کچھ بس نظر آیا تو میں نے ویڈیو بنا لی اور یہ ہے جی نیسلے کی یوگرٹ جو کہ آتی ہی آتی ہے یہ کیونکہ کھائی جاتی ہے یہ بھی ضرور آتی ہے ہماری گروسری میں نیسلے کا پانی بھی آتا ہے وہ بھی میرے خیال میں پتہ نہیں میں نے ویڈیو بنائی ہے کے نہیں اور یہ بھی آتی ہے اور یہ ہے ابو کی چیزیں ای ٹھنک ان کی اور چیزیں بھی تھی لیکن یہ مجھے ابھی نظر آئی باقی انہوں نے تو آتے ہی اپنی چیزیں اٹھا کے نہ رکھ لی تو یہ بس یہ ہے جو مجھے سامنے نظر آئی آپ لوگ کہتے ہیں شیر نہیں کرتے تو میں سپیشلی ان کی اٹھا کے آئی جو مجھے نظر ہے ان کی واش روم میں تو یہ جو ہے ان کی دعائیں ہیں کیونکہ یہ امی مجھ سے پوچھ رہی تھی تو یہ مجھے یاد تھے کہ امی کو میں نے کہا تھا وہاں رکھیں میں آپ اٹھا لیں تو یہ ہے جی ہماری چھوٹی سی انکمپلیٹ گروسری اچھا جی تو اب میں نے سوچا کہ میں فریش موٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں اور اب میں فریش ہوئی ہوں اور اب میں نے سوچا کہ میں اچھے موٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں کیونکہ آج کا دن جو ہے نا وہ میرا بہت ہیکٹک تھا اور میں مطلب موبائل بھی پراپر یوز نہیں کر سکی نہ میں کوئی ویڈیو بنا سکی اب میں نے سوچا کہ چلو جی اچھے موٹ کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ سے باتیں کرتی ہوں کیونکہ اچھا لگتا ہے نا انسان فریش فریش آئے اور یہ جو میرا ڈریس ہے نا میرے پاس صرف آئی تین چار یا دو تین مطلب اتنے ڈریس ہوں گے جو بلکل سوفٹ لون والے ہوتے ہیں یا پچھلے سال کے جیسے ہوتے ہیں نا پتلے والے اور یہ سوفٹ والی جو لون ہوتے ہیں اور اس کی عادت مجھے لاہور میں ہوئی تھی بہت زیادہ کیونکہ وہاں بہت گرمی ہوتی تھی اور میرے پاس اس طرح کے کپڑے نہیں تھے تو میں جب سٹارٹنگ میں گئی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس طرح کے کپڑے کہاں سے ملتے ہیں تو میں نا امی کو کہتی تھی call کر کے امی پلیز مجھے اس طرح کے کپڑے لے دے کیونکہ لاہور میں گھر جو ہے وہ ویسے گرمی ہوتی ہے گھر بھی چھوٹا تھا کچن بھی ذرا اس کی جو اوپر والی چھت تھی کافی نیچے تھی اور جب میں کوکنگ کرتی تھی تو اتنی ہیٹ ہو جاتی تھی اتنی گرمی ہو جاتی تھی اور پھر اسلام آباد سے جب آپ لاہور جاتے ہو تو بہت زیادہ آپ کو زیادہ گرمی فیل ہوتی ہے شاید بار رہتے رہے تو اتنی گرمی فیل نہیں ہوگی لیکن ہم جب یہاں سے گئے تھے تو ہم تو پاگل ہوتے تھے بالکل تو تب میں نے امی کو کہا کہ امی مجھے جو ہے نا وہ جو پتلے والے لون کے کپڑے ہوتے ہیں نا وہ لے کے دیں جو سوفٹ والی لون ہوتی ہے تاکہ میں آرام سے جو ہے وہ یہاں پہ کام کر سکوں اور میرا گزارہ ہو سکے تو امی نے پھر مجھے تب لے کے دیئے تھے اور تب سے مجھے عادت ہو گئی اور مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں سوفٹ والے جو کپڑے ہوتے ہیں ابھی بھی نہ میں فریش ہوئی تو میں نے بس یہ سوفٹ والا جوڑا ایک ڈھونڈا یہ میں نے پہنا اور مطلب مزہ آ جاتا ہے ریلیکس ہو جاتا ہے انسان تو آج کا دن میں آپ کو بتا رہی تھی بہت زیادہ میرا بیزی گزرا بہت ہیک ٹیک میرا گزرا اور ابھی رات کا ٹائم ہے میں فریش ہوئی تو میں نے کہا چلو میں بلوگ کا بھی انڈ کرتی ہوں تھوڑی سی آپ سے باتیں بھی کر لیتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے مجھے باتیں کرنا مطلب ایسے لگتا ہے دل کی کچھ باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو کرتی ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اچھا اور یہ کہ بھائی جو ہے نا وہ ابھی روم میں ہے امی ابو دونو لاؤنش میں ہے اور امی آلو فرائی کر رہی ہیں سہری کے لیے ابھی کافی ٹائم رہتا ہے لیکن امی نے رکھ لی ہیں بننے کے لیے اور جو ڈرائنگ روم ہے وہاں پہ میرا سامان ابھی تک کافی سارا رکھا ہوا ہے کیونکہ مہرمزان کی وجہ سے مطلب سٹیمنا اتنا نہیں تھا کہ میں مطلب بھاری سامان اٹھاؤں یا ادھر سے وہاں رکھوں وہاں سے یہاں رکھوں تو اب میں نے کہا کہ چلیں میں گیسٹ روم میں بیٹھ کے اور یہاں پہ آرام سے آپ سے بات کرتی ہوں کچھ برطن اور کورٹن کچھ سامان بہت سارا نہیں کچھ سامان وہ میں نے رکھے باقی آپ کو پتہ سارا جو ہے وہ میں سیل کر چکی ہوں کیونکہ رکھنے کی بہت زیادہ پرابلم تھی اور سسرال نہیں بھیج سکتی تھی کیونکہ سسرال جانے میں راستے خراب ہیں اور بہت دور ہے اور کافی خرچہ ہو جاتا اور اس کے علاوہ اسمان کہہ رہے تھے کہ سامان سارا خراب ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا تو کیا فائد ہے تو بس تھوڑا وہ سامان جو ہے وہ میں نے فائنلی وائنڈ اپ کرنا ہے انشاءاللہ جتنا کم ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا تو وہ چیزیں انشاءاللہ میں ایت کے بعد کروں گی تو اس لئے پھر میں یہاں پہ آکے ویڈیو بنا رہی ہوں اور باقی میں نے جو کٹنگ کی تھی نا رات کو تو میں نے بال چھوٹے نہیں کیے کیونکہ میری جو اممہ حضور ہے نا اممہ جی میری تو وہ اممی بہت زیادہ ڈانٹ تھی ابھی بھی میں نے ان کو جو بتایا کہ میں نے فرنڈ سے اور یہ تھوڑے سے ایسے لیئرز دی ہیں تو ان کا موڈ آف ہو گیا کہ بال نہیں کٹنے نہیں کٹنے پتہ نہیں شادی سے پہلے بھی مجھے یہی ڈانٹ پڑتی تھی اور میں پھر بھی بال کٹ لیتی ہوں پھر بھی میں بال کٹتی ہوں اچھا ابھی جو میں ویڈیو یہاں پہ آکے بیٹھی ہوں میں نے کہا میں آپ کو بال دکھا دوں کیونکہ جب آپ کا فیس براڈ ہوتا ہے تھوڑا سا چوڑا ہوتا ہے یا یوں کہیں کہ بڑا ہوتا ہے آپ کا فیس تو اس طرح سے جب آپ بال رکھتے ہو تو آپ کا فیس تھوڑا سا سلم لکاتی ہے تو میں اکثر بال باندھوں یا میں باندھتی ہوں یا میں کھولتی ہوں جس طرح سے بھی کرتی ہوں تو میں تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح سے بال رکھتی ہوں اور یہ بہت اچھی ٹپ ہے اور میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی اگر میری طرح آپ کا براڈ فیس ہے تو ضرور اس طرح کیا کریں ایون کہ بہت زیادہ جو سلم فیس ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ تھوڑا سے اس طرح سے آپ بال رکھتے ہیں تو آپ کا فیس بڑا اچھا سا لگتا ہے تو میں تو بال ہمیشہ سٹریٹ کرتی ہوں موسٹلی آپ نے دیکھا کہ میرے بال سٹریٹ ہی ہوتے ہیں شروع سے ہی مطلب سکول سے کالج سے میں نے جب سے تھوڑی سی بڑی ہوئی ہوش سا والا تو بال میں سٹریٹ ہی رکھتی ہوں اور بہت بار میں ریبونڈنگ کیا ہوتا ہے ایکسٹنسو وغیرہ کرا چکی ہوں تو ابھی میں میں نے کرانی ہے بلکہ میں بس اسی کاموں میں جو لگی ہوئی تھی سامان اور ان سب میں تو میں لیٹ ہو گئے ادروایس میرا یہی رادہ تھا کہ میں یہ جو اچھا موسم ہوتا ہے اس میں کرا لوں تا کہ بالوں میں میں سویٹنگ نہ ہوں مجھے بلکل بھی کیونکہ سویٹنگ بلکل نہیں ہونی چاہیے اور ریبونڈنگ تو میں نے اس ٹائم پر ایکسٹنسو وغیرہ نہیں تھی تو اتنی زیادہ کی اتنی زیادہ کی نا کہ پھر میں نے تھوڑا سا گیب دے دیا تو اب میں یہ کرتی ہوں آئرن کر لیتی ہوں مطلب ہیٹ ایکٹیویٹر جو ہوتا ہے ہیٹ ایکٹیویٹر سپری جو ہوتا ہے وہ میں لگا کے آئرن کر لیتی ہوں اور ویسے سٹریٹ ہی رکھتی ہوں کیونکہ مجھے اچھے لگتے ہیں اور میرے ہسپنڈ کو بھی بڑے اچھے لگتے ہیں جب میں بال سٹریٹ کرتی ہوں بال سٹریٹ کرنے سے آپ کی پوری لک ایک چینج ہو جاتی ہے ادروائز تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی خیر مجھے کرلز بھی اچھے لگتے ہیں میرے بڑے ویوی سے بال ہیں بہت زیادہ تو میں یہ نہیں کہوں گی موٹا بالا ہے بالکل پتلا والا تھن والا بالا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی مجھے تھوڑا سا سٹریٹ لک اچھی لگتی ہے اور جاتی ہوں کچن میں ہم می کے آلو زور اور شور سے بن رہے ہیں تو جاتی ہوں دیکھتی ہوں اور بس پھر بلوگ جو ہے اس کو بھی میں ایڈیٹ کرتی ہوں کیونکہ سہری تک یا سہری کرنے کے بعد میں کوشش کرتی ہوں ایڈیٹنگ اور یہ کام آج کل کمپلیٹ کرلوں کیونکہ صبح بھی میں نے جانا ہے تھوڑا سا مجھے کام ہے باہر اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے لاکڈاؤن سٹارٹ ہو رہا ہے ہر جگہ پہ ہو رہا ہے تو بینک میں بھی مجھے ایک دو کام ہے تو پھر بند ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہے تو اس وجہ سے وہ کام بھی میں نے کرنے ہیں تو ابھی میں بلوگ کو بس ایڈیٹ کر کے یہ کام کمپلیٹ کر کے سکون سے جو ہے پھر تھوڑا سا ساؤں گی پھر کل کوشش کروں گی کہ جلدی چلی جاؤں تو ویڈیو کامینٹ کرتی ہوں thank you so much for watching خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اپنا بہت خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں انشاءاللہ تعالی جی آپ سے کلوں لکات ہوگی thank you for watching اللہ حافظ